سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے دوران غصہ بھی ہوتے تھے اور ڈانٹے بھی تھے کوئی چیز سکھاتے تھے تو غصہ کر کے بھی سکھاتے تھے یہ بھی چلتا ہے اگر اس کا فائدہ ہو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انہا اشترط نمرقتن فیہا تصاویر انہوں نے ایک تکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پردہ بچھونا لیا آپ کے لیے جس میں تصویریں تھیں اور ایک روایت میں کہ یہ تکیہ تھا ایک میں کہ پردہ آپ کے گھر پر لگا ہوا تھا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالباب فلم یدخل آپ دروازے پی جا کے کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ اندر داخل نہیں ہوئے ہیں فقلتو اتوبو الاللہ مم اذنبتو جب دیکھا غصے میں ہیں اندر نہیں آ رہے تو کہا کہ لاکہ رسول میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں کیا گناہ ہو گیا مجھ سے آپ نے کہا یہ تکیہ کیا ہے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کے لیے لائے ہیں کیوں تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس پر آپ ٹیک لگائیں ہیں یہ تصویر والے قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا ہے جس کے تم خالق ہو اب روح بھی پھونگو اس میں تم تصویر بناتے ہو تصویر میں جان بھی ڈالو تصویر بنانے اسلام میں حرام ہے اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں تصویریں ہوں اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا تو کبھی آپ ڈانٹتے بھی تھے اور اس سے کئی روایت نہیں ہیں معاذ ابن جبل کو آپ نے ڈاٹا اے معاذ تو فتنہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے لیے لمبی نماز پڑھائی تو کہا تو ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں موسیقی